اللہ حضر رحمان الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ حالی صلی اللہ سیدنا ومولان محمد وآلہ حالی صلی اللہ سیدنا ومولان محمد ببارک وسلم وصلہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج رائش رائش میں شب برات پاتو جیسے کہ ہم نے جو فسٹائن ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس پہ بھی ہم نے شب برات پہ بات کی تھی اور اب بھی ہم شب برات پہ ہی بڑی ریٹیل سے بات کریں گے جو ہے شب برات کا صدقہ پندرہ شبان کی رات نیس شبان کی رات ہے اس کو شب برات کی رات کہا جاتا ہے اور اس رات کے صدقے اللہ تعالی جو ہے وہ ہماری ساری دعائیں قبول فرمائے اللہ اپنی رحمت کے وسط کے ہم پہ رحمت نازل فرمائے آپ سب کے لیے دیر ساری دعائیں ساتھ رہیے گا آپ کو جو ہے وہ دعا بھی کریں گے ہم سارے مل کے یہاں پہ اور جو ہے وہ مختلف حدیث کی روشنی میں اور رویات کے روشنی میں آپ سے اس پہ بات بھی کریں گے اور آپ سب کے لیے دیر ساری دعا بھی ہے اللہ تعالی جو ہمارے مرہومین ہیں اللہ تعالی ان کی مختلف فرمائے ان کی مختلف فرمائے ان کی بکڑی فرمائے اور مالک باقی جو زندہ ہیں اللہ تعالی ان کو برکت والی عمر عطا فرمائے عمر خضر عطا فرمائے جب اولاد ہیں ان کو زندگی والی آج ہمیسی بھی بات کریں گے تو بڑھتے ہیں ہم آج اپنے موضوع کی طرف ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کے طرف رہش کشاہ بڑھا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا اور جنام مصطفی چو میں کبھی دکتی نہیں آنکھیں جنام مصطفی چو میں کبھی دکتی نہیں آنکھیں جنام مصطفی چو میں کبھی دکتی نہیں آنکھیں پہن لے پیار جو ان کا بدن میلہ نہیں ہوتا پہن لے پیار جو ان کا بدن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا اور محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو یہ جس من میں سماج آئے وہ من میلہ نہیں ہوتا یہ جس من میں سماج آئے وہ من میلہ نہیں ہوتا محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو یہ جس من میں سماج آئے وہ من میلہ نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا اور گلوں کو چوم لیتی ہیں گلوں کو چوم لیتی ہیں سہرنم شب نمی کترے نبی کی نات سن لے تو چمن میلہ نہیں ہوتا نبی کی نات سن لے تو چمن میلہ نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا اور نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلہ نہیں ہوتا رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا نبی کی آل کا دامن پکڑ لو اے جہاں والو نبی کی آل کا دامن پکڑ لو اے جہاں والو رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلہ نہیں ہوتا رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلہ نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا اور میں نازاں تو نہیں فن پل مگر ناصر یہ دعوی ہے میں نازاں تو نہیں فن پل میں نازاں تو نہیں فن پل مگر ناصر یہ دعوی ہے سنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلہ نہیں ہوتا سنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلہ نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا جو نام مصطفیٰ چو میں کبھی دکھتی نہیں آنکھیں پہن لے پیار جو ان کا بدن میلہ نہیں ہوتا اور نبی کی آل کا دامن پکڑ لو اے جہاں والو رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا کفن میلہ نہیں ہوتا کفن میلہ نہیں ہوتا بے شک دوستو تاجدارِ کائنات کی ذاتِ بابرکات وہ ذات ہے کہ جس ذاتِ بابرکات کا جو بھی ذکرِ خیر کرے گا اس کا بیڑا پار ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءت فرمایا اور یہ بی بی آئیشہ صدیقہ سے جو حدیث میں نے فرس ٹائم بھی جو اپلوڈ کی تھی اس پر بھی بات کی تھی اب دوبارہ بات کرتے ہیں اسی ڈیٹیل کے ساتھ کہ پندرہ بی شعبان کے بارے میں جو اس کی فضیلت ہے اس پر بات کرتے ہیں آقا کریم نے اشاءت فرمایا کہ اے آئیشہ تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے یہ پندرہ شبان یہ شب ورات کی جو رات ہے تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا اس کا برنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے جو شخص پیدا ہوگا وہ بھی لکھا جائے گا اور جو شخص مرے گا خود ہو جانا ہے جس نے اس کا بھی نام لکھا جائے گا اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں جن کو اطلاع دی جاتی ہے اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برش میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ بات ہے دوستو جتنا جتنا رزق جو پیدا ہوگا اس کا بھی لکھا جائے گا جو فوت ہوگا اس کا بھی لکھا جائے گا اور جتنا جتنا رزق ہے سال میں جس کے لیے مقدر میں ہے اس کا اتنا رزق لکھا جائے گا یہ انتہائی امپورٹنٹ فکریں ہیں کہ جتنا جس کا رزق ہوگا اتنا ہی لکھا جاتا ہے اور اس پندرمی رات اللہ تبارک و تعالی سورج ڈوپتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں مطلب جیسے ہی سورج جو ہے وہ گروب ہوگا جیسے ہماری وہ ہوتی ہے نا مغرب کی ازان تو مغرب کی ازان آلموسٹ جو ہے وہ سورج جب گروب ہوتا ہے تو تب بھی مغرب ہوتی ہے اس وقت جب سورج گروب ہوتا سورج کے ڈوپتے ہی اس دنیا کے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخشش دیں لیکن بخشش مانگے بخشش مانگے مانگے تو تب نا ہم مانگیں گے تو وہاں سے ملے گا وہاں سے تو روز ملتا ہے یہ تو ایک بات جاننا ہے وہاں سے تو بخشش ہر روز ہے رحمت ہے اس کی اس کی رحمت ہر روز ہے ہر روز وہ یہی کام کر رہا ہے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ہر روز دہجت کے ٹائم پہ وہ آسمان دنیا پہ ہوتا ہے لیکن اس رات پہ خاص طور پہ مالک نے یہ جو نصف شبان کی رات ہے اس میں خاص طور پہ جو ہے خالق کائنات کی نگاہی کرم آسمان دنیا پہ ہوتی ہے اور خود خالق کائنات فرماتا ہے کہ کوئی ہے آج جو مجھ سے بخشش مانگے اور ہم اس کو بخشش عطا کریں مطلب دن میں اب مانگنا شرط ہے نا ہم مانگیں تو تب نا جب تک ہم مانگے گی نہیں تب تک کیسے ملے گا اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم مانگے بھی نا تمہارا کام سیدھا ہو جائے سے نہیں ہوتا کوئی بخشش مانگے تو ہم اس کو بخشش دیں کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں کوئی مسیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مسیبت دور کریں اسی طرح صبح ہونے تک رزق مانگو رزق بھی ملے گا بخشش مانگو بخشش ملے گی مسیبت سے نجات مانگو مسئیبت سے نجات ملے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے وہ آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتا ہے اور مانگنا ہم مانگیں نہ تب نہ اور یہ پندرہ شبان کو نسب شبان کو سورج کے گروب ہوتے ہی یہ صدا ہوتی ہے اور سورج صبح ہونے تک یہ بالکل اسی طرح ہی ارشاد فرماتے ہیں صبح ہونے تک یہی ارشاد ہوتا ہے یہ ارشاد فرما رہے ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو رزق مانگے کوئی ہے جو مسئیبت سے نجات مانگے کوئی ہے جو اپنا بخت مانگے جو بھی بندہ مانگا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں بس بندوں کو چاہیے اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں پندنمی تاریخ کو روزہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مہربانی جو ہے وہ اپنے مالک سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ اس رات پر شمار مہربان ہوتا ہے اپنے بندوں پر مگر کافر مشرق کینا رکھنے والوں کو اور قاتل کو نہیں بخشتا یہ بڑے امپورٹنٹ لفظ ہیں کافر کو تو صاف ظاہر ہے وہ تو اس کو اللہ کو مانتا ہی نہیں مشرق کو بشر کرتا ہے وہ بین اللہ کو مانتا کئی خدا مانتا ہے کینا خاص تو ہے دوستو یہ کینا یہ کینا کا لفظ اور اس رات اس رات وہ سب کو بخشش کر رہا ہے یہ والے اس رات بھی نہیں بخش رہا ہے کینا کا لفظ کہ جس کے دل میں بغض ہو کینا ہو حسد ہو کہ مطلب ہم بظاہر تو کسی کو دکھائی دیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں چلے ساتھ لیکن اندر ہم نے اس کے لئے کچھ نہ کچھ چھپا کے رکھا ہو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہمارے اندر اس کے بارے میں جو ہے وہ اس کا کوئی بھی کام اچھا ہوا ہے تو ہمارے دل میں ہو کے اس کا کیوں یہ ہو گیا تو یہ اتنا بری یہ نفاق یہ منافقت بظاہر تو ہم اس کو اور یہی وجہ ہے کہ جو سب سے بہترین درجہ وہ ہے بھی منافقین کا اور یہ جو ہم کینا رکھ کے لوگوں کے ساتھ اور یہ سب سے بڑا دشمن تو ہوتا ہے جو سریاں بار کر رہا ہوتا ہے جو دشمن ہے پتہ بھی ہوتا سب کو جی میرا دشمن ہے تو ہم اسے وائٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جو کینا رکھتے ہیں ہم اندر کینا بغض اور حسد اور بظاہر جتنا مرضی بھی ہے وہ بندہ اور کینا اتنی بری شئے دوستوں کہ بندہ جتنی مرضی عبادت کرے یہ کھا جاتا ہے یہ حسد جس طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے یہ کینا بھی کھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ موشنے کو کافر کو کینا جو جس کے دل میں کسی کے بارے میں کینا اس کو نہیں بغشے گا اور اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قاتل کو نہیں بغشے گا کہ جس نے کسی انسانی جان کا قتل کیا اس کی بغشش نہیں ہے دوستو ہم کس موشنے میں جی رہے ہیں موشنے میں تو یہ ہے کہ انسان کی جان سے زیادہ جانوروں کی قدر ہے اور انسان کو جان لینا تو ہمارے لئے بلکل ممول ممول بن چکا اور پتہ نہیں ہم بظاہر اچھا حج بھی کر رہے ہوتے ہیں لوگ حج بھی کرتے ہیں عمرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں ذکات بھی دے رہے ہیں صدقات بھی دے رہے ہیں بظاہر جی مدرسے بنوا رہے ہیں پتہ نہیں کون کون سے دین کے نیک کام کر رہے ہیں اور پیچھے یاد رکھیں دوستو اب میں ٹاپک سہتنا نہیں چاہتی لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ انسان کا جو انسان کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے نا وہ انسان ہی آف کرے گا حقوق اللہ اور حقوق اللہ بات کیوں دوہ ڈیفرنٹ ہیں حقوق اللہ وہ ہیں جو آپ نماز زکاة اور حج اور صلاحات اور روزہ اور یہ اللہ کی حقوق ہے کہ آپ نماز پڑھیں اب بندوں کے کہا ہے کہ آپ کسی بندے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آپ اس بندے کے ساتھ جو ہیں وہ دھوکہ دے رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں آپ اس کا حق مار رہے ہیں آپ کے دل میں اس کے لئے منافقت ہے آپ حسد کرتے ہیں آپ کینہ کر رہے ہیں آپ چگلی کر رہے ہیں آپ غیبت کر رہے ہیں آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ اس کا حق نہیں دے رہے ہیں تو یہ ہے سب سے اور یہ بندہ وہی معاف کرے گا اگر آپ نے کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی ہے نا تو اس کے بدلے میں آپ جتنا مرضی عبادت کر لیں جو مرضی آپ کر لیں اس کے لیے وہ بندہ ہی معاف کرے گا اور ہچر والے دن یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ وہ ہی بندہ معاف کرے گا جس بندے کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہوگی وہ ہی بندہ معاف کرے گا اور اگر وہاں پہ جا کہ یہ والی معاف ہی نہیں ہونے والی جو ہم یہاں پہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم پورے آ جائیں گے ایسا نہیں ہونے والا وہاں پہ دوستو ہوگا کیا کہ وہاں پہ جو بندے کی پاس ہے اگر کسی نے کسی کی زیادتی کی ہوئی ہے تو اس بندے کی نیکیاں اٹھا کے جو ہے وہ اس بندے کے نامہ عمال میں ڈال دی جائیں گی جس بندے سے اس نے زیادتی کی ہوئی ہے میری بات آپ کو سمجھ جاری ہے کہ جس بندے نے زیادتی کی ہوئی ہے کسی کے ساتھ اگر وہ بندہ جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو گناہ کرے گا اس کو گناہ دھوکہ دیا ہوئے جھوٹ بولا ہوئے اس کے زیادتی کی ہوئی ہے تو وہ بندہ معاف کرے گا اور اگر اس بندے نے ننا معاف کیا تو کوئی معافی نہیں اور والدین کے نافرمان کی معافی نہیں شراب پینے والے کی معافی نہیں زانی کی معافی نہیں یہ ذہن میں رکھیں یہ وہ گناہ ہے کہ ہمیں اس رات بھی اور یہ شب قدر کی جو سپیشل شب قدر کہ تو اپنی فضیلت ہے اس پر بھی بات کریں گے جب وقت آئے گا لیکن یہ سنیں اس رات بخشش مانگیں مغفف مانگیں اور کوشش کیا کریں کہ ہم اپنی نارمل زندگی من چیزوں سے بچیں کینہ سے بچیں اچھی کے نقصان پوچانے سے بچیں دھوکہ دائی سے بچیں منافقت سے بچیں شرک سے بچیں خالصتاً اپنے مالک کی عبادت کریں اس کی بندگی کی دعا کریں اور اس کے کہیں کہ یا اللہ تو ہی سب پہ حسان کرنے والا ہے اور تجھ پر کوئی حسانی مالی کر سکتا تو سب پہ حسان کرنے والا ہے اے بزرگی اور مہربانی رکھنے والے اے بخشش کا انام کرنے والے تیرے شوا کوئی معبود نہیں تو ہی ہے گرے وہ لوگوں کو تھامنے والا بے پناہوں کو پناہ دینے والا پریشان حالوں کا سہارہ ہے اے اللہ تو نے مجھے اپنے پاس امال کتاب میں بٹکا و محرون یا کم نصیب لکھ دیا تو اے اللہ اپنے فضل سے میری قاری اور بختی راندگی اور روزی کی کمی کو مٹا دے مانگے نا آج اسے وہ کہہ جو رہا ہے بخشش مانگو دوں گا روزی مانگو دوں گا بخت مانگو دوں گا مسئیبت سے نجات مانگو دوں گا تو کہیں اسے یا اللہ آج کی رات تو سب پہ حسان کرنے والا ہے تجھ پر کوئی حسان نہیں کر سکتا تو تو پاک ہے مبرن چیزوں سے اے بزرگی اور مہربانی رکھنے والے اے بخشش کا انام کرنے والے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہی گرتوں کو تھامنے والا ہے بے پناہوں کو پناہ دینے والا پریشان حالوں کا سہارہ ہے اے اللہ اگر تُو نے مجھے اپنے پاس لوحے محفوظ پہ یا ملکتاب میں بٹھ کا ہوا یا محروم یا کم نصیب لکھ دیا ہے اے اللہ اپنے فضل سے میری خواری بہت بختی راندگی اور روزی کی کمی کو مٹا دے میرے مالک اور اپنے پاس سے ملکتاب میں مجھے خوش نصیب وسیع اور رزق اور نیک کر دے بشک تیرا ہی ہے کہنا تیری کتاب جو تیرے نبی مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم میں پہنچی ہے سچ ہے میرا بادشاء اللہ جو چاہتا ہے جو چاہتا ہے مٹھاتا ہے جسے چاہتا ہے بنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے زندہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے مار دیتا ہے یہ تو سب تیرے پاس اختیار ہے نا اسی کے پاس ملکتاب ہے اے خدا آج کی رات کے صدقے شبان نصف شبان مقرم کی رات جس میں تمام چیزوں کی تقسیم اور نفاظ ہوتا ہے میری بلاؤں کو دور کر او میرا بادشاء اللہ خواہ میں ان کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا لیکن تو تو جانتا ہے نا کیا لکھا ہوا ہے تو تو سب جانتا ہے نا کیا لکھا ہوا ہے جو تو یقین ہے کاملہ نا کہ وہ اچھا لکھ سکتا ہے اور میرا اپنا ایک ذاتی سٹینٹ ہے اور میرا اپنا ایک سٹینٹ میں لکھتی ہوں میشہ اور ایک بات کر رہی ہوتی ہوں کیونکہ میرا خیال ہے کہ اللہ نے تقدیر سکتا مقدر لکھا ہوا ہے نصیب لکھا ہوا ہے اللہ نے غلط لکھ سکتا اگر ہمیں بظاہرہ سے لکھتا ہے کچھ مشکل ہیں پریشانیاں ہیں بیماریاں ہیں تنگیاں ہیں اللہ سے جڑا ہوا ہے وہ لگن میں ہے وہ اس کی بندگی کر رہا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے آپ اس کے ذکر کے ساتھ ہیں اس نے اپنے ذکر کے ساتھ آپ کو رکھا ہوا ہے تو اگر وہ ہمیں اپنے ساتھ رکھتا ہے تو وہ ہم سے راضی ہے اس سے بڑی رضا کیا ہوگی اس سے بڑا گھاٹے کا سودا جو ہے وہ کیا ہوگا کہ ہمیں اگر وہ ہمیں اپنے سے دور کر دے تو یہ دعا کریں اللہ ہم نہیں جانتے تو نے کیا لکھا ہوئے لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ جو لکھا تو نے اچھا لکھا ہوئے اگر وہاں کوئی اچھا نہیں کوئی کمی بیشی ہے تو مالک جسف شبان کا صدقہ پندرہ شبان کی رات کا صدقہ شب برات کی رات کا صدقہ مالک وہ اچھا کر دے یہ دعا تو کر کے دیکھیں وہ یقیناً سب اچھا کر سکتا ہے اس کی بارگاہ میں کوئی ایسے اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کروں گا یا اس نے لوجک نہیں رکھی وہاں یہ نہیں ہوتا کب تک سنو اب دنیا دار کسی کے پاس ایک مرتبہ دو مرتبہ چیز مانگے گا تو وہ بندہ ایک مرتبہ خوشی سے دے گا دوسری مرتبہ اچھا اچھا کر دے گا تیسری مرتبہ وہ بندہ کوشش کر گا کہ یہ نہ ہی مانگے اور وہ جو رواب دے دے گا کہ کتنا بینیاز ہے وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مرشے مانگو اور دیکھیں وہی دے تو کام چلتا ہے اس کے دیئے بغیر کوئی کام نہیں چل سکتا یہ اسی کی ذات بابرکات ہے جس کے دینے سے جس کے ہونے سے جس کے کرنے سے جو ہے نبسار جہان کا نظام چلتا ہے یہ اسی کے رحمت سے سب چل رہا ہے اسی کے کرم سے سب چل رہا ہے اسی کا صدقہ اسی کی رحمتوں کا صدقہ سب کھاتے ہیں اسی کی برکت ہے اسی کی ذات ایسی ہے کہ جس ذات کے ساتھ آپ جتنا مانگیں گے وہ اتنا بڑھاتا جائے گا جتنا مانگتے جاؤ گے وہاں سے اتنا بڑھتا جائے گا جتنا آپ مانگیں گے اتنا وہ زیادہ دے گا یہ دیکھیں ہم نے اپنے ذرف کے مطابق مانگے گے لیکن وہ اپنی رحمت کے مطابق اتا کرتا ہے اپنی گناہ مت دیکھیں جب اسے مانگتے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ میرے اتنے گناہ ہیں میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں پتہ نہیں وہ دے گا نہیں دے گا دے گا ہی دے گا اچھا حضرت مولا علی کرم اللہ حضرت کریم چھے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب پندرہ شبان کی رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو دن میں روزہ رکھو کہ رب تبارک و تعالی غروب اقتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخش شہنے والا اسے بخش دوں ہے کوئی روزی طلب کرنے والا اسے روزی دوں ہے کوئی مقتلائے مصیبت اسے آپ کے دوں ہے کوئی ایسا تھی اس وقت تک وہ فرماتا رہتا ہے کہ جب تک سورج تلو ہو جائے اگلی حدیث سید عاشی صدیقہ کی ہے اور یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ عمل مومنین حضرت عاشی صدیقہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریلی امین آئے اور کہا یہ شبان کی پندرمی رات ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اتنوں کو وضعات فرماتا ہے جتنی بنی قلب کی بکریوں کے بال ہیں مگر کافر اور عداوت رکھنے والے اور رشتہ کٹنے والے رشتہ کٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والوین کی نا فرمانی کرنے والے اور شراب کی مدعومت کرنے کی طرف جو ہے وہ ان کی طرف اللہ نظری رحمت نے فرماتا ہے بحکی کی حدیث ہے رشتہ کٹنے والے اچھا آج کل ہم کیا کرتے ہیں میں رکھ کے بتاؤں یہ بھی ہے کہ معافی تو ہم ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں جن کے ساتھ کبھی ہمارا اس طرح کا کوئی کلیش نہیں ہوا جن سے کبھی ہماری بات ہو جائے ان سے ہم ہماری پندرہ شبان کو بھی سٹل وہی بات اور اسی جگہ پہ ہم قائم اور دائم ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بھی ڈن ہے دیکھیں رشتہ داروں سے کتہ تالکی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا اور رشتہ کٹنے والے کہ آج کی رات شب برات کی رات کو بھی معافی نہیں ہے تو کیا فائدہ اچھا ہم رشتہ کسی سے تب کٹتے ہیں جب ہمارے اندر ایک آنا ہوتی ہے دیکھیں آپ اپنے طرف سے کسی سے زیادتی نہ کریں وہ کر رہا ہے اس کو کرنے دیں آپ اپنے دل کو صاف رکھیں اپنے اندر نہ بغض رکھیں نہ کی نہ رکھیں جب آپ کسی کے لئے دعا کرتے ہیں جب آپ کسی کو دل سے معاف کرتے ہیں تو آپ معاف کر دی جاتے ہیں آپ کو اصل میں اوپر سے معافیاں ملتی ہیں آپ کو مالک کی بارگاہ سے معافی ملتی ہے معاف کر دیں چھوڑ دیں آپ کبھی بھی پہل نہ کریں کسی کے ساتھ کتہ تالکی کرنے میں کبھی بھی پہل نہ کریں اور ہم میں سے ہمارے اگر مالی حالات اچھی ہونا دوستو یہ بات مجھے کہنے دیں تو ہم سب سے پہلا یہ کام کرتے ہیں کہ کتہ تالکی کر دو جی اب مجھے بظاہر جسے کوئی کام نہیں ہے تو چھوڑو میرا یہ کیا نقصان اور کیا نفع کر سکتا ہے خدا کا خوف کریں نمازوں میں کمی رہ گئی تو وہ بخش دے گا چونکہ وہ اس کے اس کے ذمعے میں آتی ہیں اس کی رحمت ہے اس کی بھرکت ہے اس کی رحمتیں اتنی وسیع ہیں جو اس کی ذمعے میں حقوق کرتے ہیں وہاں پہ معافی ہو جائے گی جو حقوق علیبارد میں آتے ہیں وہاں کیا کریں گے زیادتی کی ہوگی تو اس دن کیا آگا اس کے نامائے مال سے اچھے عمال لے کے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس میں ڈال دیے جائیں گے پہلے ہی ہمارے پورے نہیں ہونے دوستو اس لئے کوشش کریں کہ کچھ اپنے نامائے مال میں ڈالیں خدا رہا اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ شارق سے نزدیک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں میشہ ہی ایک بات کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس نے ہمارے ساتھ دو نگران دو فرشتے بٹھائے ہیں جو ایک ایک لمحہ ایک ایک پل میں ہم جو کر رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں خدا رہا ہم یہ ریلائز کریں کہ ہم دیکھے جا رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہے ہیں یہ خدا رہا ہمیں واج کیا جا رہے ہیں ہمارا جو کیا در ہے وہ لکھا جا رہے ہیں ہم اس غلط فہمی میں ہیں جو ہم جو کر رہے ہیں نا وہ ہواوں میں اڑھ رہا ہے وہ ہواوں میں نہیں اڑھ رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے وہ باج کیا جا رہا ہے اور وہ حسر والے دن اسی پہ ہمارا فیصلہ آئے گا اور ہم دیکھیں ہم کیوں آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں خوش میں آنا چاہیے تو ابھی جو ہے وہ پندرہ شبان ہوگی جی پاکستان میں کل اس پہ بات کر لیتے ہیں اور شراب پینے والے کی بھی کوئی معافی نہیں جو والدین کا نام فرمان ہے اس کی بھی کوئی معافی نہیں اور حاصل طور پہ آج کی رات جو ہے وہ شب برات کی رات اپنے مقفرین امرہمین کے لیے سوستورت دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور جن کے والدین حیات ہیں عزیز و قارب حیات ہیں ان کے لیے طوالت عمر کی دعا کریں برکتواری عمر کی دعا کریں اور جو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بکشی فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے ان کو فردوح سے بری میں اللہ رفا مقام عطا فرمائے یہاں پہ ایک اور بات ارز کرتے چلوں کہ اس رات کو آپ تین حصوں میں تقسیم کریں ایک جو ہے وہ آپ حصہ جو ہے وہ متعین کر لیں نمافل کے لیے نماز کے بعد آپ نمافل پڑھیں اور دوسرا حصہ جو ہے وہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے مقصد کریں وظائف کے لیے اور تیسرے حصے میں آپ دروشیف پڑھیں جو ہے وہ آخر قریب کی بارگاہ میں دعا کریں دروشیف پڑھیں خمد و ناد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کچھ بھی آپ پڑھیں تو یہ تین حصوں میں تقسیم کریں گے تو پھر آپ کا یہ مینج بھی بڑا اچھا ہو جائے گا نمبر دو میں نے آپ کو جب فرس ٹائنگ بیڈیو اپلوڈ کی تھی میں دوبارہ آپ کو بتا رہی ہیں کچھ میں میں نے نمافل کچھ بتائے تھے اور وہ آپ ضرور پڑھیں اور سپیشلی جو ہے وہ آج کی جو رات کے لیے جو نمافل ہیں وہ یہ دو دو کر کے آپ نفل پڑھیں گے اور سپیسیفک تو یہ آپ کو میں کلیر کر دوں بتانے سے پہلے کہ سپیسیفک اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ یہ ہی پڑھیں گے تو وہ قبول ہوگا ایک تو یہ بات یاد رکھیں سپیسیفک نہیں ہے کہ یہ ہی پڑھیں گے تو نفل مانے جائیں گے آپ کسی بھی طرح سے نماز کے قوانین کے مطابق نفل پڑھ سکتے ہیں نماز کے قوانین کے مطابق یہ ہے میں اس لیے کہا کہ جو ہم پہ فرائز ہیں اور جو ہماری ہم پہ پابندی ہیں ہوتی ہیں جی نمازیں فرض پڑھتے ہوئے بلکل وہی پابندیاں ہم پہ ہوتی ہیں نفل ادا کرنے کے لیے جس طرح ہم وہاں ترتیب کے ساتھ ترتیبیں نظوری کے ساتھ پڑھ دے ہوتے ہیں بلکل اسی طرح ہم کو وہ نمافل میں بھی آیات کو اور صورتوں کو پڑھنا ہوتا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو آپ کو جو پڑھ سکیں آپ پڑھے یہ نہ کریں کہ ہم چھوڑ دیں ہمیں یہ نہیں آتا خاص طور پہ آپ جو ہے وہ نفل پڑھیں دو دو کر کے پڑھیں اس میں جو ہے وہ پچاس مرتبہ کورسری پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں فاتحہ کے بعد پانچ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں گیرہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں میں بلکل حسان بتا رہی ہم جو آپ کر سکتے ہیں اور فاتحہ سورت فاتحہ کے بعد آپ آیتال کرسی پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی پڑھیں تین مرتبہ کرسی پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی پڑھیں اور ہر پڑھنے کے بعد آپ ایک تصویر دروشیب کی پڑھ لیں یا وہ بھی ہر دو کے بعد پڑھیں پھر آپ تیسرے کلمے کی پڑھیں استغفار پڑھیں آیت کریمہ ایک ہزار مرتبہ پڑھیں جو ہے وہ سورت یاسین کو پڑھیں سورت دوہان کو آپ تین مرتبہ پڑھیں سورت یاسین پڑھیں سورت دوہان پڑھیں مطلب کوشش کریں کہ آپ لگے رہیں دروشی پڑھیں آپ پستہ خیار کریں آپ جو ہے وہ خاص طور پر تیسرا کلمہ پڑھیں توبہ کریں اور وہ دعا جو ہے شبہ قدر کی رات کے لیے جو ہے دعا ہے وہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمینہ کفون کریم تحب بلافہ فافونی یا غفورو یا غفورو یا غفور یہ پڑھ سکتے ہیں تو جس کو آتی ہے وہ یہ پڑھے جس کو نہیں آتی وہ توبہ بھی کرتا رہے استغفار بھی کرتا رہے تو تب بھی ہو جائے گا باقی پاکستان والوں کی کل ہوگی تو میں پاکستان والوں کو جو کل خاص میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی اس میں یہ ضرور بتاؤں گی کہ وہ جو مغرب کے بعد چونکہ آج ان کا ٹائم کل ہوگا تو جو ویڈیو اپلوڈ ہوگی چار سے پانچ بجے کے درمیان میں اس میں یہ بتاؤں گی کہ آپ نے مغرب کے بعد اور اثر کے بعد کیا پڑھنا ہے پاکستان والوں کو سپیشل اپیل کریں کہ وہ ضرور کل والی ویڈیو بات کریں کل میں بتاؤں گی کہ اپنے اثر کے بات سے لے کہ آپ کے جو ہے اب عبادت کیا ہوگی اور وہ ضرور کریں اس میں اپنی روزی کے لیے بھی دعا کریں اپنی طوالت عمر کے لیے دعا کریں آپ سب مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں میری دعائیں ساری آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ پھر کرم فرمائے کل بھی انشاءاللہ فرس ویڈیو اپلوڈ کریں گی اسی پر بڑی دریل سے پھر بات کروں گی تو دعا بھی دوں گی دعا بھی کریں گے انشاءاللہ مزید جو ہیں ہم کل والی راہش میں بڑی تفصیل سے دعا بھی کریں گیا میں آپ کی دعاوں کی متاج ہوں آپ سب کے لیے دھیر ساری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو حاصل و معاف فرمائے کشی کے لیے کوئی میری بات اگر بری لگی ہو تو آپ سب سے معافی کی طلبگار ہوں اللہ تعالیٰ اور میری دھیر ساری دعائیں میں نے کبھی بھی کشی کے بارے میں دل میں بغزر کینا نہیں رکھا کبھی بھی ایسا نہیں ہو اور میں سب سے یہی کہتی ہوں کہ معاف کر دیں معاف کر دی جائیں گے سب سے بڑا دل کریں کشی اگر آپ کوئی آپ سے نراز ہے تو آپ اس کو خود کال کریں منالیں اور یہ آج کی رات نہیں ہونا چاہیے یہ ہمیشہ کے لیے یہ مستقل ہو اور یہی دعا کریں کہ یا اللہ ہم توبہ کریں تو وہ مستقل ہو ہم بافی مانگے تو وہ مستقل ہو ہم جو بھی برے کام کر رہے ہیں یا اللہ ہماری آج ان سب سے نجات دے تو وہ مستقل نجات دے یہ نہ ہو کہ ہم اگلے دن پھر اس سے بدل جائیں دعائیں دیتے رہیں دعائیں واپس آجائیں گے یہ سانیہ بات پر ہو سانیہ ملیں گی کل مزید اس پر بات کریں گے بات اچھلے گے لائک اور شیر ضرور کریں